موسیقی سریان ڈاکو راج پر تاجر پریشان تاجروں نے سی پیو فیصلہ باز سے خصوصی حفاظتی انظامات کرنے کی صدا کر دی اس وقت علی گوھر ہمارے ساتھ موجود ہیں تفسیرات ان سے جانتے ہیں جی علی اگاہ کیجئے گا آجی بلکل ستیانہ میں ڈاکو جو ہیں وہ بے لگام ہو گئے ہیں شام ہوتے ہی ڈاکو جو ہیں وہ وارداتیں کرنے میں مصروف ہیں اور اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ ڈاکو کا تحال تاقب کرنے میں ان کو گرفتار کرنے میں نکام ہے میں آپ کو اگاہ کروں کہ ستیانہ میں امان میڈیکل سٹور نئی میڈیکل سٹور اور ایک شو شاپ جو ہے وہاں پر ڈاکو نے وارداتیں کی ہیں شام سات بجے وارداتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور اس حوالے سے میں آپ کو اگاہ کروں کہ شام ہوتے ہی ڈاکو جو ہیں وارداتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تینوں دو میڈیکل سٹور جس میں نئی میڈیکل سٹور اور امان میڈیکل سٹور شامل ہے جبکہ ایک شوش شاب جو ہے وہ شامل ہے وہاں سے ہزاروں پر نگدی جو ہے وہ گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں تین موٹ سیکلوں پر چھے ڈاکو جو ہیں وہ بلا خوف و خطر اور پولیس کا کوئی خوف کیے بغیر اور کسی بھی طرح سے قانون کے شکنجے کا انہیں کوئی ڈر جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا وہ واردات کرنے کے بعد لوٹنے کے بعد فرار ہو گئے ہیں جبکہ ایک موٹر سیکل سوار جو ہے سلیمان اس کا نام ہے والد عبدالفیز اس سے تین لاکھ روپے لوٹ کر ڈاکو جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں سرعام وارداتوں پر شہری جو ہیں وہ بلبلہ اٹھے ہیں خاص کر ڈسپنسری روڈ پر جو مارکیٹ ہے وہاں پر تاجروں میں خوف و حراس پیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈاکو جو ہیں وہ بلا خوف و خطر لوٹ مار میں مصروف ہیں جبکہ اس حوالے سے تاجر جو ہیں وہ پریشانی سے دوچار ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا جان و مال جو ہے وہ مفوض نہیں ہے سردیوں میں خاص کر جو ہے وارداتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس حوالے سے ایسا جو ستیانہ جو ہیں بلکل ان سے سی سی ٹی فوٹوچ کی مدد سے ڈاکووں کے تاقب میں مصروف ہیں ان کو پکڑنے کے والے سے جو ہے مصروف ہیں تاجروں نے اس حوالے سے بھرپور اصدا کیا ہے سی پی او فیصلبہ سے کہ وہ ان وارداتوں کا خصوصی نوٹس لیتے ہوئے ستیانہ کے شہریوں کو جو ہے ڈاکووں سے بچانے کے والے سے وارداتوں سے بچانے کے والے سے خصوصی اقدامات کریں اور خاص کر گست جو ہے وہ بڑھایا جائے اور ان ڈاکووں کو پکڑنے کے والے سے خصوصی ٹی میں جو ہے وہ تشکیل دی جائیں چونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وارداتیں کرتے ہوئے نے دیکھا جا سکتا ہے میں آپ کو یہ کہہ کروں کہ ستیانہ کے علاقہ میں اور گرد و نوائے میں جو ہے ڈاکو بھیلا خوف و خطر وارداتیں کرنے میں مصروف ہیں اور اس حوالے سے جو ہے پولیس کو خصوصی طور پر انضامات کرنے کی ضرورت ہے گشت کو پڑھانے کی ضرورت ہے ڈاکووں کو پکڑنے کی ضرورت ہے تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے وارداتیں جاری نہیں تو بڑا احتجاج جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے چونکہ ڈاکو جو ہے بلا خوف و خطر لوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں مسلح ڈاکو جو ہے گن پوائنٹ پر لوٹ رہے ہیں اور شام ہوتا ہی ڈاکو جو ہے وہ وارداتیں شروع کر دیتے ہیں سی پیو فیصلبہ سے اس حوالے سے خصوصی ازدا کی گئی ہے تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ وارداتیں جو ہے ان پر کنٹرول کیا جائے جو اس میں ملوث جو ملزمان ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ان کی سامنے آ چکی ہیں اور اس حوالے سے دیگر جو ملزمان وارداتوں میں مصروف ہیں انہیں فل فور گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ وارداتوں میں کمی ہو تاجر جو ہے وہ بلا خوف و خطر اپنا کاروبار کر سکے اور ان کے پولیس جو ہے سچو سانہ ستیانہ عبدالجبار جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے گشت کو بڑھانے کی ضرورت ہے ڈاکو جو ہیں بلکل بلا خوف و خطر جو ہیں وہ وارداتے کر رہے ہیں جس پر تاجر سراپے احتجاج ہیں ان کا سی پیو فیصلبہ سے بھرپور مطالبہ ہے کہ ستیانہ میں جو ہے گشت کو بڑھایا جائے اور ڈاکو کی گرفتاری کے حوالے سے سوسی ٹیمیں تشکیل دیں جائیں تاکہ تاجر جو ہیں بلا خوف و خطر وہ کاروبار کر سکیں اور شہری جو ہیں ان کے جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکیں